بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ میں لگے فسو کرم شاپلوں کی دعاوں سے الحمدلللہ الحمدلللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتیوں کلت اللہ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائشو سب چائے بیماری سب چائے آمین تو آج لائیں ہم مزے دار سے سبزی کی ریسپی جس کے لئے سب سے پہلے تو تو سبزی کو اچھے سے دو لے جائے گا کھولے پانی میں تاکہ سبزی جوانے ایک دوم فریش فریش ہو جائے اور مزے دار سے جوانے بنے اور کھانے کے بعد اس کا بہت زیادہ اچھا ٹیسٹر میلے آپ کو اور آپ بنایں باہر باہر یہ سبزی تو پالک ماشالے سے دیکھ سکتے ہم نے اچھے سے دو لی ہے ابھی ہم لوگ کیونکہ سردی کا موسم سٹارٹ ہو گیا دوپ میں بیٹھنے کا بھی دل چاہتا ہے لیکن ابھی کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے یہاں ایک بجے کا اور تھوڑا نارمل موسم ہو چکا ہے نہ ٹھنڈ ہے نہ گرمی ہے اور ہم لوگ اورنج بیٹھ کے کھانے لگے ہیں آپ لوگ اورنج پسند ہے یا نہیں پسند درہو بڑے گا آج کل تو رس بارے فروٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو رس بارے فروٹس کھائیں سکن کو فریش کریں اور صحت کو اچھا کریں اتنم فریش فریش تو بس ہم لوگ انہیں بھی مارٹے کھا لیے اورنج کھا لیے اور ابھی سبسی کی طرف آ چکے ہیں جلدی سے شلجم بالک کی سبسی آج بننے والی ہے شلجم اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو خون کی کمی آپ کے بچے کو خون کی کمی ہے تو اس کا کچھا بھی استعمال کریں تو جس سے بلڈ بہت زیادہ کریٹ ہوتا ہے اور آپ لوگ جو خون کی کمی ہے وہ باگ سکتی ہے کچھی سبسیوں سے تو بس ہم جلدی سے کیا کرتے ہیں جی چھلگا تار کے جلدی سے شلجم کو کرتے ہیں صاف کدو کی یاد آگئی کدو شریف کی تو کدو شریف تو خیر گرمیوں میں بھی بہت زیادہ کھایا تو اب باری ہے ہری بری سبسیوں کی کیونکہ سردیوں میں زیادہ تر سبسیاں جو ہوتی ہیں وہ ہری بری سی ہوتی ہیں اور ان کا جو ذائقہ بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے سپسیلی جب نئے نئے ڈیشیز بنانی ہو آپ کو فریش فریش آرگینک سی مزے کی اور سردیوں میں کھانا کھانے کا اپنا ہی زائقہ ہوتا ہے گرمیوں میں تو بہت زیادہ کھانا کھانے کا دلی نہیں چاہتا گرمی کی ودا سے لیکن سردی میں مزا آتا ہے کچھ بھی کھانے کا چلتے ہیں ابھی جلدی سے ہم لوگ کٹنگ کر لیتے ہیں یاد رہے کہ اگر آپ کو یہ لگے لنکٹی شیل جم جو ہا وہ تھوڑا کڑوا ہے کیونکہ بس طرح ایسا بھی ہوتا ہے ہلکی سی اس میں کڑواہت ہوتی تو اس میں ایک سیکرٹ ہے ایک چمل شوگر ایڈ کر دی جیگا بس اس سے آپ کا شیل جم ہو جائے گا میٹھا میٹھا لیکن کچھا کچھے کچھے چل جم تو ہم لوگ نے دولی آج کدو بہت یاد آنے لگی پتہ نہیں کیا ہوا کدو کدو یاد آرہا بار بار اس کے ساتھ پالک دیکھیں ماشرلہ سے جب آپ پودے پالک لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پالک آسانی سے دو رہیتے ہیں بعد میں کٹنگ بھی آسانی سے رہے اور اس کو ساف کرنے میں بھی سانی رہے تینوں طرح سب سانی ہو جاتی ہے تو بس پالک ڈالتے جائیں کارتے جائیں اور ڈالتے جائیں تھوڑا سا میں پانی آئیڈ کیا یہاں کیونکہ مٹی ہنڈیا جوانا اگر اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ نہ نمک شامل کریں اور نمک کے جاتے ہی آپ نے اس میں دو چار سبز میں شامل کر دینی ہے جو جو شلجم اور پالک کے ساتھ میں ہرکی آنج پکتا جلے گا اور اس میرچی کا جنر آپ کے کھانے میں بہت ہی سپیشل ڈیسٹ آئے گا بس دیکھ سکتے ہرکی آنج پہ چڑھا 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 رہا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ پکنے دیں گے یاد رہے کہ یہ کھانا بہت ہی سپیشل ہے اور بہت یونیک ہے یہ کھانا آپ کو روز روز نہیں مل ستا اگر آپ سے کوئی بہت زیادہ محبت کرتے آپ کے لئے بہت پیار سے کھانا بناتا تو بھی آپ کو یہ روز کھانا نہیں بنا کے کوئی بھی دے کیونکہ یہ سپیشل ہے اس کے لئے کافی محنت کرنی پڑتی ہے تو ہر کوئی جو اتنی محنت نہیں کر سکتا لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی فیملی کے لئے بہت محنت کرتے ہیں اور پھر ان سے بہت سا پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ میں نے لیا ہے لسن لسن کو بلکل بڑی کار لیا شروع ہو گئی ہیں اور یہاں جب مز کی ارٹی سائد سے مکس کرنا کیونکہ سیدھی سائد سے یہ کام نہیں ہو پائی گا تو بس دیکھیں میں میں مکس جیسے آپ نے اس کی مکس کی اس کے بعد مسجید اسے جو آب اچھی طرح سے ہلانے کے بعد اسے کور کر کے سٹیم پہ پکنی دیجی گا یاد رہے کہ یہ ساری سبزی سٹیم پہ پکے گی اور سٹیم پہ جو چیز پکنے کا ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی یونیک ہوتا ہے بس چلتے ہیں جی ابھی ہم لوگ اس کو پکنے دیتے ہیں آلکیل کے آنس پہ اور بیس بیس میں آپ چم چلاتے ہوئی سے چیک کرتے رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ سبزی پانی سوچ جائے اور برطن کے سبزی چلنا شروع ہو جائے اس لئے احتیاط ضروری ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کر لی بس یہ دیکھ ستے ہیں کہ پالک بھی اچھے سے پک چکی ہے اور شلجم بھی اچھے سے پک چکی ہیں جب اس طرح کی سٹیج آجائے مطلب شلجم گلنا شروع ہو جائے ایسا جیسے ملٹ ہو رہے ہے جب یہ بلکل ہر کی آج پہ رکھ دی تو پک رہے ہوں گے اس کے بعد آپ سیدھی سائیڈ سے اس کو میکس کر لینا ہے میکس کر لیں گے تو آپ ایسا لگے گا دکھنے میں تو ایسا لگے جیسے ساگ بنا ہو ہے لیکن ہے یہ شلجم پالک کی سبزی تو محمد سام یہاں برچ کے ساتھ کھیلتے کھیلتے سٹیڑیاں بنا رہا ہے سٹیرز بنا رہا کہ مرگیوں کو اوپر آنے میں مشکل ہوتی ان کو سٹیرز بنا دیتے ہیں تو بس بچوں کے گام بچوں والے ہوتے ہیں تو چھلانگ لگا کے دیوار پر جڑ جاتی ہیں تو ان کی کیا ضرورت پڑ سٹیس فور بنا سکتے چینی چینی اب جب پیاز اور سوری سوری شلجم پالک ایڈ کریں گے تبھی ایک جب اچھا کر دیجئے اگر آپ کو لگے کہ شلجم کڑوا ہے تھوڑا تو بس اسی کے ساتھ تڑکی کی طرف آگے آئل کو چڑھا پر گرم ہونے تک دازار کی اس کے پیاز اس میں شامل کر دیا ہے پیاز کو فرائے ہونے دیجئے جیسے ہی پیاز کا لائٹ گولڈن ہونے لگے اس کے پاڈ اس میں چاپ کیا ہوا لسن شامل کریں ایک پوری کلی آپ لے لیں اس کو چاپ کر لیں بس اس کو بھی اپنے فرائے ہونے دینا حلقی چمچ چلاتے ہوئی جیسے لسن فرائے ہو گیا اس کے بعد اس میں جائے گا جیرہ ایک کھانے کا چمچ جیرے کے جاتے ہی چمچ چلائیں اور جیرے کو سبزی کے ساتھ اچھے سے فرائے ہونے دیں جیسے ہی جیرے فرائے کی ہشبو آنے شروع ہو جائے اس کے بس میں شامل سرخ مرچ ایک کھانے چمچ حلدی پاورر ایک چاہ چمچ دنیا پاورر ایک کھانے چمچ بس یہ تینوں مسالہ جات ایڈ کر کے آپ نے چمچ لانا ہے مسالہ جات کو اچھے سے بون لینا جیسے اچھے سے بون لیا ہشبو ماشاءاللہ سے ہر طرح پھائلنے لگی اس کے بعد آپ نے جتنے سالن کو تڑکا لگانا چاہتے جتنی سبزی کو اتنی سبزی اس میں ایڈ کریں جس کے کارڈنگ آپ نے یہاں مسالہ جات ایڈ کی اس کی کارڈنگ میں تقریباً ایک سبزی کو تڑکا لگاؤں گی اور باقی سبزی میں ایسی کیونکہ اگر سبزی ایسے تڑکا پڑی بھی رہتی تو خراب نہیں ہوتی بشک آپ اس کو فریج میں سٹور نہ کریں کیونکہ آپ کو بتایا کہ سٹور چیز ان کے بہت سائیڈ فیکٹ ہے ان سے بہت ضروری ہے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مزے مزے کی آج کی سبزی ہو آنا مت بھولی گا بزرور کو سلام اور بچے کو دیر سا پیار دیجئے گا تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آج کے بہت